نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طویل خموشی کو اختیار کرو دیر تک چپ رہا کرو فرمایا اگر تم اسے لازم کر لوگے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے دور کردینے والی ہے اور تمہارا طویل ٹائم خموش رہنا لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مدردار ہوگا حضرتِ بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو حضور نے فرمایا بہت زیادہ ہسنے سے بچو کیونکہ بہت زیادہ ہسنے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے کہتے ہیں انہوں نے ارز کیا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات دول دیا کرو اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے میں نے ارز کیا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا اور اگر تمہیں کوئی برا کہے تم پر کوئی تنقید کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا میں نے ارز کیا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا اور ایسے عیب جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے اندر بھی ہو جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے ساتھ وسیعتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سجدنا بزرگ فارق کو عطا فرمائی دین و دنیا کی ساری حکمتیں علم و معارفت کے سارے پھول محبوب پاک علیہ السلام کی ان سات حکمتوں میں پوشید ہیں اگر ساری دنیا کی دانانیوں کو کھنگالا جائے ٹوٹولا جائے اور بندہ مومن اپنی روحانی تربیت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والے سالکین نے طریقت اپنی باطنی ترقی کے لیے ان سات باتوں پر عمل کریں تو میرے خیال ہے کہ انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی